ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں یا تو وہ سب سے ہٹ کے ہوتی ہے یا پھر سب سے یونیک ہوتی ہے یا پھر دماغ کے دعائے ہوتی ہے شاید اسی لئے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا اور آج کی اس ویڈیو کو بنانے کے لئے میں نے پورے بارہ سال تک انتظار کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے سارے لیٹسٹ سمارٹ فونز یہ دیکھو یہ ہے سیمسنگ کا گیلیکسی ایس ٹوانٹی فور الٹرا اب اس کی حالت ایسی اس لئے ہو رکھی ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو کے انتر ہم نے اس کا دوریابلیٹی ٹیسٹ کیا تھا لٹرل ہم نے اس کے پاکوڑے نکال دیئے تھے لنک ان دا ڈسکرپشن لیکن میں نے اس ویڈیو کے انتر آپ کو دکھایا تھا کہ میرے پاس ایک اور فون ہے تو یہ ہے ایک اور سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹوانٹی فور الٹرا اور وہاں پر ہے ایک جیسی بھی خدا ہی شروع کرو تو آج کی اس ویڈیو کے انتر اس فون کے ساتھ میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کے بارے میں شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پوری دیں آج سے ٹھیک بارہ سال پہلے دوزار بارہ میں جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اس ٹائم پہ یوٹیوب پہ فون کے ریویوز فون کے انبوکسنگ بہت زیادہ چلا کرتی تھی بھائی ان پہ بہت تگڑے ویوز آیا کرتے تھے تو میں نے بھی چینل بنایا تھا تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اپن بھی ایسا کچھ کرے اس کے لیے فون چاہیئے تھا تو میں نے اور میرے بڑے بھائی نے مل کے اس ٹائم کا سب سے تگڑا سمارٹ فون کھری تھا جو کی سب سے مہنگا آتا تھا حالانکہ اس فون کو خریدنے ہم بہت زیادہ دکھتے آئے ادھر ادھر سے گھر جا بھی لیا لیں ان کیسے نہ کیسے کر کے ہم نے اس فون کو خرید لیا پھر ہم نے سوچا کہ آپ اپن اس فون کا ریویو کر کے اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالیں گے لوگوں کو دکھائیں گے کہ بھائی دیکھو اس فون کے اندر کتنی تگڑی ٹیکنالوجیز ہیں کتنے تگڑے تگڑے فیچرز ہیں جب اپن وہ ویڈیو ڈالیں گے اس پہ میبھی وہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی اس پہ کچھ ویوز آئیں گے اور اس سے تھوڑے سے پیسے بھی آ جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں چیزیں ویسے نہیں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ سوچتے ہو کیونکہ اس کے کچھ دن بعد ہی میرے جو بڑے بھائیہ تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے فون کو بھی سمال کے بس ایک جگہ پہ رکھ دیا اس فون کا میں نے اس کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی استعمال نہیں کیا لیکن پھر دیرے دیرے چیزیں بدلی دوہزار سولہ آیا دوہزار سولہ کے اندر میں نے پھر سے یوٹیوب پہ کمبیک کیا پھر دوہزار سترہ آیا سترہ کے اندر میں نے دیکھایا ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ گئی ہے ان بیتے سالوں کے اندر ایک سے ایک فون آنے لگے ٹکڑے سے ٹکڑے لیکن تب بھی ایسا کوئی بھی فون میری نظر میں نہیں آیا جو کہ اس فون کو ٹک کر دے سکے تب میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اتنے ٹائم بعد اس فون کا دوبارہ سے ریویو کیا جائے جو کام میں نے تب نہیں کیا تب کیا جائے دوہزار سترہ کے اندر لیکن پھر میں نے سوچا ہے کہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ تیجی سے بڑھ رہی ہے دوہزار سترہ کے اندر نہیں کرتے دوہزار اٹھارہ کے اندر کریں گے اگلے سال دوہزار اٹھارہ ہے پھر میں نے سوچا ہے نہیں یار ابھی بھی نہیں کرتے دوہزار انیس کے اندر کریں گے دوہزار انیس کے اندر سوچا ہے ابھی بھی نہیں کریں گے دوہزار بیس کے اندر کریں گے ایسے کرتے کرتے اکیس نکل گیا بائیس نکل گیا تیس نکل گیا ابھی ہے دوہزار چوبیس اور میں نے اس فون کے ریویو کے لیے پورے بارہ سال تک انتظار کیا ہے تو آج میں دکھانے والا ہوں کہ آج سے بارہ سال پہلے ٹیکنالوجی کیسی تھی اس ٹائم میں فون کے اندر کیسے کیسے فیچرز آیا کرتے تھے یقین مانو یار مطلب میرے اندر سے گوزموم سارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بارہ سال پہلے ٹیکنالوجی کیسی تھی اور اب کیسی ہے تو فائنلی گائز آج ہم کرنے والے ہیں آج سے بارہ سال پہلے کے ریال او جی دو ہزار بارہ کا ریویو آج آو گائز یہاں پہ رکھاوا ہے وہ اریجنل گینگسٹر لے کے آتے برانہ ہو گیا نا گائز اس لیے یہ پردہ بھی گھائیز بارہ سال برانہ ہے آج 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 بارہ سال پرر%. ڈالرہ گائز پہلے ایسے ہی یہ ہوا کرتا تھا اس ٹئیپ کی پیلی پیلی لائٹ آیا آیا کرتی تھی روم کے اندر اور اس ہی میں بڑا ہی ہا کرتی تھی اور یہ رہا मینہ کھاجانہ چلو اس کو اسٹیوڈیو لے کے چلتے ہیں موسیقی 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 کھجانا 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 تو گائز، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں پہلا میں اس چیز کو نکال لیتا ہوں اور اب دیکھو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں بچپن کی عادت آجا ہو گئی گائز اس کے اوپر پھر کبھی اور یہ دیکھو بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں میرے پاس اس کے اوپر پھر کبھی اور اس کو سنبھال کر دو ابھی ریویو کرتے ہیں اوریجنل گینگسٹر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوہجار بارہ کا اوریجنل گینگسٹر تو گائز یہ ہے نوکیا کا N8 جب یہ فون مارکٹ کے اندر آیا تھا اس سے بہتر فون کوئی بھی نہیں تھا میری نظر میں کوئی بھی نہیں تھا اس کے اندر اتنے فیچرز تھے کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن اس کے فیچرز ختم ہونا بند نہیں ہوں گے اس فون کو میں نے کتنے پیار سے سنبھال سنبھال کے رکھا ہے ابھی تک بھی 12 سال ہو گئے لیکن اس کے اوپر آپ کو ایک بھی سکریچ نہیں ملی یہ دیکھو 3.5 انچیز کی اس کی ڈسپلی آتی تھی ایک بٹن یہاں پر مل جاتا ہے یہ ڈسچارز تھا گائز میں نے اسے چارج لگایا ہے ساتھ ساتھ اس کے چارجر وغیرہ تو جو ہے میں نہیں رکھ پایا سنبھال کے دردر ہو گئے تو یہ کچھ کیبل سے جو اس ٹیم میں اس کے ساتھ میں آیا کرتی تھی اور چارجر جو ہے اس کے اندر پتلی پن والا آیا کرتا تھا تو وہ سب میرے پاس نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں تو میں نے نہیں خریدی ہے باکس وغیرہ میں سنبھال کے نہیں رکھ پایا کیونکہ چیزیں یہ دردر ہو گئی لیکن فون ابھی بھی ویسا کا ویسا یہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس ٹائم میں شوٹ کی گئی ہے اس ٹائم میں اس کے اندر جو بھی فوٹوز یہ اس ٹائم میں لی گئی ہے جب ہم نے اسے لیا تھا 2012 کے اندر تو فون دیکھ لو کچھ اس طریقے کا آتا ہے بہت پیارا ڈیزائن ہے اس کا اس کے اندر آتا ہے زین آن فلیش جو آج کے کسی بھی فون میں نہیں آتا ہے زین آن فلیش کیا کرتا ہے یہ بہت ساری انرجی کو ایک ساتھ اکھٹا کرتا ہے اس کے اندر کپیسٹر ہوتے چھوٹے چھوٹے اور جب آپ فوٹو کلک کرتے ہیں تو وہ ساری انرجی ایک دم سے بہت تگڑا والا فلیش دیتی اور جو آپ کی فوٹو آتی ہے نائٹ کے اندر ایک نمبر اس ٹائم کے اندر اس کے اندر ٹویل میگا پکسل کا کیمرہ آتا تھا کیمرے کا جو آن لینس ہے وہ آپ کو ابھی نہیں دکھے گا کیونکہ جیسے ہی آپ کیمرے کو بند کریں گے اس کا لینس کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے جس سے کہ اس کے اندر ڈشٹ نہ جائے دیکھنا میں کیمرے کا جیسے ہی فوٹو لینے کے لیے اون کرتا ہوں اسے تب دیکھنا اس کا کور ہٹے گا دیکھا اس کا جو کور ہے وہ اوپن ہو گیا ہے اور جیسے ہی میں کیمرے کو بند کروں گا پھر سے اس کے اوپر کور لگ جائے گا دیکھنا ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آڈیو جیک آتا تھا اس ٹائم پہ اور اس کا جو آڈیو جیک ہے وہ اتنا کمال کا تھا کہ اس سے آپ لٹرلی ٹی وی چلا سکتے تھے آپ میوزک تو سن سکتے ہو ساتھ ساتھ اس ٹائم پہ ایک ایسی ٹی وی آیا کرتی تھی پرانے لوگ جانتے ہیں جس کے اندر 3 پنس لگا کرتی تھی ایک ہوتی تھی اور اس سے بڑی ٹی وی چلے گی یعنی کہ اس کے اندر جو بھی کنٹینٹ ہے وہ بڑی سکرین پہ دیکھے گا اگر آپ ٹی وی لے کے آتے ہیں ماللو ایسی جس کے اندر ایچ ڈی ایم آئی ہے تو اس کے اندر مینی ایچ ڈی ایم آئی پورٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا تھا یہ دیکھو یہاں پر یہ دیکھو یہاں پر تو یہ ہے مینی ایچ ڈی ایم آئی پورٹ اس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پن لگا دو اور دوسری پن سیدھا ہی آپ کی بڑی ٹی وی کے اندر لگا دو اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ٹی وی پہ دیکھو ٹی وی پہ سکھو اس ٹائمنگ کے اندر اس کے اندر آتی تھی او ٹی جی کیبل یعنی کہ اس ٹائمنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ گانے وغیرہ بھروانے ہوتے تھے یا پھر موویز وغیرہ اگر اپنے کو فون میں یا میموری کارٹ میں ڈالوانی ہوتی تھی تو لٹرلی آپ اس کی مدد سے گانے پین ڈرائیو کے اندر ڈال سکتے تھے میموری کارٹ بھر سکتے تھے اور اس کی جو سلوٹ ہے یہ رہی یہاں پہ آپ کی یہ کیبل لگ جاتی تھی او ٹی جی اور دوسری طرف آپ اس کی مدد سے پین ڈرائیو کے اندر گانے بھرو موویز کو ادھر سے ادھر کرو گیمز وغیرہ ادھر سے کرو ساری چیزیں اس کے اندر ایک سپرنگ آتی ہے تو جیسے ہی آپ اس کو دباؤگے لک ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ اس کو پھر سے نیچے دباؤگے پھر سے لک کھل جائے گا اس کے اندر آتی تھی always on display یعنی جب فون لک رہے گا تو آپ کو یہ ٹائم بتاتا رہے گا جب آپ رات کو سو رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ڈسپلے کے اندر آپ کو ٹائم دیکھتا رہے گا پیچھے کی طرف یہاں پہ اس کا سپیکر ہے یہاں پہ چھوٹا سا سپیکر ہے یہاں پہ اس کو switch off اور switch on کرنے کے لئے ایک بٹن ہے ساتھ ساتھ پیچھے کی طرف یہاں پہ ایک مائکرو فون اور چارجر کا سوکٹ ہے اس ٹائم پہ بہت بڑی دکت یہ آتی تھی جو چارجنگ کیا یہ جو سوکٹ ہوتا تھا مائکرو یو ایس بی 2.0 یہ بہت زیادہ خراب ہو جائے تو نوکیا والوں نے کیا کیا دو چیزیں آپ یہاں سے بھی اسے چارج کر سکتے ہو یا پھر آپ پکلی پین والے چارجر سے بھی اسے یہاں سے نیچے سے چارج کر سکتے ہو اور یہ ایک پہلا ایسا فون تھا جو کی میں نے لیا جس کی بیٹری کھلتی نہیں تھی ورنہ جو بھی ڈیوائزز آتے تھے ان کی سب کی بیٹری کھل جاتی تھی ہاں اس ٹائم آئی فون بھی آیا جس کی بیٹری ریپلیس نہیں کر سکتے تھی باقی یہاں پہ دو بٹن آپ دیکھ رہے ہیں یہ وولیوم اپ کرنے کا ہے یہ وولیوم ڈاؤن کرنے کے لیے یہاں پہ فوٹو کھیسنے کے لیے آپ کو ایک الگ سے بٹن مل جاتے یہ دیکھو جیسے آپ اسے دباؤ گے فوٹو کھیس جائے گی ویڈیو آن ہو جائے گی ویڈیو آف ہو جائے گی ایک چھوٹا سا پیارا سا بٹن یہاں پہ ہے جو کی مینو کے لیے ہے اس کو دباتے ہی آپ کا جو ہے مینو اوپن این بند ہو جاتا تھا ساتھ ساتھ یہاں پہ سم کارٹ ڈالنے کے لیے سم وال لگتی تھی بوڑی وال ابھی تو نینو سم یوز میں لی جاتی تھی ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ہے آپ کو بارہ جی بی کا سٹوریج مل جاتا اچھو ہے اس طرح کے ساتھ بہت ہوتا تھا بارہ جی بی ابھی تو ٹی بی میں بات کرتے ہیں لوگ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آپ prop出去 میکارٹ بھی لگانڈار سکتے تھے دو سو چھپن جی بی رام کے ساتھ اوہ بہت ہوتا ہے ایک بہت بڑی بات تھی اور ساتھ ہی ساتھ فرنٹ کیمیرہ بھی ایس کے اندر پہلی بار میں نے دیکھا active noise cancellation یعنی کہ جب بھی آپ کے پاس کسی کا call آئے گا تب یہ phone کیا کرے گا آس پاس کی ساری noises کو بند کر دے گا یعنی کہ سامنے والے کے پاس آپ کی جو call ہے وہ crystal clear آواز کے اندر جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آتا ہے FM transmitter جو کہ آج کے کسی بھی phone کے اندر نہیں ہے literally آپ کے phone کے اندر جتنے بھی گانے ہیں آپ اسے چاروں طرف آپ کے سارے دوستوں کے اندر stream کر سکتے ہو جی ہاں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کے mobile کے اندر ایک frequency set کرنی ہوگی جیسے کہ مان لیجئے آپ کا لیتے ہیں 92.8 آپ نے اپنے phone کے اندر set کر دیا پھر آپ جب اس کے اندر گانے چلائیں گے تو آس پاس کے جتنے بھی FM ہیں ان سب کے اندر set کر دو 92.8 اور ان سب پہ اس کے اندر جو گانا بجے گا وہ سب میں بجے گا آپ خود کا FM station بنا سکتے تھے سوچو اس کے اندر میں نے frequency set کر دی ہے 99 تو اس کے اندر FM پہ میں نے frequency set کر دی ہے 99 99 اس کے اندر میں نے گانا چلا دیا ہے اور اب دیکھنا اس سے FM ٹرانس میٹر سے ترنگیں نکل رہی اور یہ کیچ کر رہا ہے اب اس کے اندر بھی وہی frequency set کر دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی وہی گانے چلتے ہیں یا پھر نہیں اگر آپ کو signal کو زیادہ دور تک پرانس میٹ کرنا ہے تو آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھتے ہیں same frequency set کر کے اس میں سے چل رہا ہے یہ میں نے کوئی connect نہیں کر رکھا ہے یہ میں نے کوئی connect نہیں کر رکھا ہے تھوڑی سی signal boost کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے اب مجھے اس car میں گانے چلانے تو میں اس کے FM کو set کر دیتا ہوں اس frequency پہ جو کہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے 99 99 ٹھیک ہے اب اس کے اندر ڈالہ پلے کرتے ہیں اب ہی connect نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس car کا fm19 اوپر ہے اس کو fm19 کے پاس لے کے جاتے ہیں دیکھنا ڈائیز اسے پی سی میں لگا کے دیکھتے ہیں اور اس ٹائمنگ پہ میں نے کچھ ویڈیوز اور کچھ فوٹوز کلک کی تھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی جو قوالیٹی ہے اس ٹائم یہ ڈی ویڈیو ریکوڈ کرتا تھا سلو موشن کا جو فیچر ہے اس میں نہیں آتا تھا میں تھوڑا سا کنفیوز ہو بہت پرانی بات ہے اچھا لو گائیز اس فولڈر کو اوپن کرتے ہیں بارہ سال بعد تو یہ ایک پکچر ہے گائیز جو کی میں نے نوکیا اینیٹ سے لی تھی گہوں کی فصل ہے قوالیٹی دیکھو اس کے اندر آپ یہ ایک اور پکچر ہے جس کے اندر میں کھیتی کر رہا ہوں اپنے کھیت کے اندر ہوں اور شاید میں بھی میں نے دھنیا کی فصل لگا رہا ہوں میں یہ دیکھو یہ میں ہوں یہ کچھ سیمپل سے جو کی اینیٹ سے لی گئی پکچرز کے ہیں قوالیٹی دیکھو واؤ بارہ سال بعد پہلے جو ہے اس ٹک کی فوٹو لی گئی تھی ایم ایچ فورٹی سیکس ایف فائف زیرو ایٹ فور اب جا کے یہ فہموس ہو رہا بتاؤ کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ہماری ہم جہاں پہ رہتے ہیں اس کا بورڈ ہے اجمیر سٹی شرینگر کشنگر کیا بات ہے یار یہ ایک اور پکچر ہے یہ قوالیٹی دیکھو گا اس اینیٹ کی ایسا لگ رہا ہے نا کہ والپیپر ہے یہ والپیپر نہیں ہے یہ اینیٹ سے لی گئی پکچرز ہے یہ میں ہوں آج سے بارہ سال پہلے میں کچھ ایسا دیکھتا تھا یہ فوٹو میرے روم کی ہے جس کے سامنے میں پڑھائی کرتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کار کی پکچر ہے جس پہ میں نے لکھ رکھا ہے ڈریم لگجری تو گائیز یار سپنے دیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے یہاں پہ ایک اور پکچر ہے جس کے اندر ایک پریوڈک ٹیبل لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے ہوں آر یو اس لائن کو میں دیکھتا تھا اور خود سے پوچھتا تھا ہوں آر یو یہ سوال میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتا تھا یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے مائی سپریٹ یہ دیکھو اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پکچر ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ویڈیو قوالیٹی تو گائیز یہ ایک ویڈیو ہے جسے کی میرے بڑے بھائیہ شوٹ کر رہے تھے اور یہ ہم اینیٹ کی قوالیٹی تیسٹ کر رہے تھے کہ اس کی قوالیٹی کیسی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گائیز یہ میرا گھر ہے اور یہاں پہ تلسی ماتا کا پودہ رکھا ہوا ہے اوپس اس ٹائم پہ ہنی سنگھ کے گانے چلتے تھے شاید میں سن رہوں اوپر بیٹھا بیٹھا آج سے بارہ سال پہلے اس کو نہیں سننگ آڑنا کوپی ریٹ آ جائے گا یہ میری سائیکل ہے گائیز یہ میرے پیتاشری کی سائیکل ہے اور یہ میری سائیکل ہے کچھ ایسا دکھتا تھا ہمارا گھر بارہ سال پہلے یہ وہ والا روم ہے جہاں پہ ابھی ہم سامان سٹور کر کے رکھتے ہیں اور یہ میرا روم ہوا کرتا تھا جس کے اندر میں پڑھائی کرتا تھا یہ فین لگا رکھا ہے گائیز گرمی کے لیے یہاں سے ہم سیڑیا اوپر چڑھ جاتے ہیں قوالیٹی دیکھو گائیز کتنی پیاری قوالیٹی ہے آج سے بارہ سال پرانے فون کی کچھ ایسا دکھتا تھا ہمارا گھر بارہ سال پہلے یہ کھانا ہم لوگ ہی بنایا کرتے تھے میں میرے بڑے بھائیہ اور سب ملکے گائیز یہاں پہ آپ کو ثبوت ملے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اینیٹ سے ہی شوٹ کی گئی ہے آپ کو ہلکا سا ریفلیکشنز میں دکھے گا ہمارا اینیٹ جس سے شوٹ ہو رہی ہے جو کہ یہ بھی میرے پاس ہے دیکھنا یہاں پہ آئے گا ریفلیکشنز میں یہ رہا گائیز این ایٹ آگے چلتا ہوں اس روم میں میں بیٹھا ہوں ابھی اور این ایٹ کی ریویوز دیکھ رہا ہوں این ایٹ کے بارے میں پی سی پہ دیکھ رہا ہوں تھوڑا آگے چلتے ہیں اس روم میں میں بیٹھا ہوں گائیز دیکھنا بھی دکھوں گا میں دو جار بارہ کا یہ میرے بڑے بھائیاں ہیں جو کہ اس ٹائم ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم ہم یہی پلان کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی کمپیٹر سکرین پہ این ایٹ کے بارے میں دیکھا ہوں اس کے انبوکسنگ اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں دیکھو بس اتنا ہی گائیز تو بس یہ ہی تھا دوزار بارہ کا اوریزنل گینگسٹر نوکیا این ایٹ تو گائیز یہ تھا آج سے بارہ سال پہلے کا اوریزنل گینگسٹر یہ بھی کام نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے لائسینسز ایکسپائر ہو چکے ہیں مطلب آپ اس میں انٹرنیٹ نہیں چلا سکتے ہیں کوئی بھی سافٹر انسٹال نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی کہانی آج یہیں ختم ہوتی ہے لیکن میرے پاس ابھی ہے آج کا اس سمیے کا سب سے لیٹسٹ سمارٹ فون ابھی کا اوریزنل گینگسٹر اس ٹوینٹی فورڈ الٹرہ بلکل سیلڈ پیک ایون ہم نے اس کی سیل بھی نہیں کھولی ہے ہم نے اسے اندر سے بھی نہیں دیکھا ہے لوگ جو ہے فون کے انباکسنگ اس کے لانچ ہوتے ہی کر دیتے ہیں لیکن ہم تھوڑے سے الگ ہیں ہم اس کی انباکسنگ کریں گے آج سے ٹھیک بارہ سال بعد اور بارہ سال بعد دیکھیں گے کہ اس ٹائم کی ٹیکنالوجی کیسی ہوگی اور آج کے بارہ سال بعد اس کی انباکسنگ بھی کریں گے اور اسے کمپیر کریں گے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ میں جو کی فیوچر میں آنے والی ہے تب دیکھتے ہیں کی کیا ڈیفرنس رہتا ہے چلو اس کو دپنانے کی تیاری کرتے ہیں گئیس دپنانے سے پہلے ایک بار دیکھ لو آپ اس کے نمبر وغیرہ میں آپ کو کلوز اپ سے دکھا دیتا ہوں اور جب اس کی انباکسنگ کریں گے تب یہ میں پروف دوں گا آپ کو کہ یہ وہی ڈبا ہے جو کہ میں آج سے بارہ سال بعد انباکس کرنے والا اس کے نمبر سوگر آپ دیکھ لو کلوز اپ سے اس کے ایمائی نمبر یہ والے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں چاہے تو موڈل نمبر وغیرہ سب کچھ دیکھ لو میں نے اس کو ایک بار بھی نہیں کھولا ہے یہ دیکھ بارہ سال بعد بھی آپ کو یہی ڈبا ملے گا اسی ایمائی نمبر کے ساتھ یہی ویرینٹ دو سو بارہ جی بی والا ہمیں یہ بھی میکشور کرنا ہوگا کہ یہ بارہ سال تک خراب نہ ہو زمین کے اندر تو اسے ڈالتے ہیں سٹیل کے ایک کنٹینر کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹائم کی اپسول تھا اس کے اندر ہم نے ایک گلتی کی تھی حالی وہ گلتی تو نہیں تھی لیں کافی لوگ بول رہے تھے کہ بھئی آپ نے اس میں چارجر نہیں ڈالا ہے تو کیبل تو میں بھی اس کے اندر ہے چارجر بھی ڈال دیتے ہیں پھر اس کو پیک کر دیں تو یہ رہا ٹائپ سی اڈیپٹر کیبل اس کے اندر ہے یہ رہا اس کا پیتا جو اس کے ساتھ آیا تھا اسے میں نے ڈال دیا اس کے اندر یہ سٹیل کا کنٹینر ہے گائز جنگ نہیں لگے گی اسے وارٹر پروف بھی کر دیتے ہیں اب اس بکسے کو ہم ڈال رہے ہیں اس کنٹینر کے اندر اس کے اوپر آج کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے تیس ایک دو ہزار چوہویس اب ہم اسے یہاں پر ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ویلڈنگ کرا دیں گے پھر اسے دفنا دیں گے آل رائٹ سیمسنگ ملتے ہیں بارہ سال بعد ملتے ہیں اب یہ دفن ہو چکا ہے پورے بارہ سال کے لیے ملتے ڈالو بارہ سال گر ویلڈنگ ملتے ہیں گر ویلڈنا سلام بارہ رہو بارہ noise بارہ بارہ آنے والے بارہ سال بعد انبوکسنگ کرنے کے لئے سوچو یار مطلب سوچ کے تو دیکھو کہ بارہ سال بعد آپ کتنے بڑے ہو جائیں گے تیکنولوجی کتنی آگے بڑھ گئی ہوگی لیکن اس ٹائم پہ ہم آج کے لئے ٹیسٹی سمارٹ فون کی انبوکسنگ کر رہے ہوں گے تو گئیز یار آئی ہوپ وہ انبوکسنگ ہم ساتھ میں دیکھیں گے ساتھ میں کریں گے ویڈیو آئے گی اور وہ وائرل بھی ہوگی آج کے لئے ہم سا ملتے ہیں اس کے نیکس ویڈیو ہوں گے اس کے نئے ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے جائہن جائے بھوڑ love you all موسیقی 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 موسیقی